بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے زیر احتمام نظریاتی سمر سکول کے قیام کا مقصد نئی نسل کو اپنی شاندار اسلامی نظریاتی اور تعلیمی روایات سے آگہی فراہم کرنا ہے اس مقصد کے حصول کے لیے روان سال بھی چھے جون سے نظریاتی سمر سکول کا آغاز کیا گیا اس مرتبہ ایوان قائد عظم جوہر ٹون کے قرب و جوار میں رہنے والے طلبہ و طالبات کی آمد و رفت کے لیے شٹل بس سروس شروع کی گئی ہے جو صبح آٹھ بجے بچوں کو لے کر ایوان کارکنان تحریک پاکستان پہنچتی ہے تاکہ جوہر ٹون کے ملحقہ علاقوں کے بچے بھی نظریاتی سمر سکول سے استفادہ کر سکیں نظریاتی سمر سکول کے بائیس میں سالانہ تعلیمی سیشن کا آج دوسرا روز تھا دن کا آغاز مارننگ اسمبلی سے کیا گیا کمپیرنگ کے فرائض تحریم زفر نے انجام دیئے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کا شرف نومان افضال نے حاصل کیا بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نظرانہ عقیدت عبدالحی نے پیش کیا انیق بلال نے میسج آف دا ڈے پڑھ کر سنایا حقیم الامت حضرت علامہ محمد اقبال کی شہرہ آفاق نظم لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری منتخب بچوں نے مل کر پڑی مارننگ اسمبلی کے اختتام پر قومی طرحانہ پڑا گیا جسے طلبہ و طالبات نے باعدب اور خاموشی سے سنا دوسرے مرحلے میں بچوں کے لیے مختلف کلاسز میں لیکچرز کا احتمام کیا جاتا ہے جہاں عالی تعلیمی قابلیت کے حاملہ ساتھ اکرام اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق بچوں کو پڑھاتے ہیں ناظرین دور اندیش قومیں نسل نو کو اپنا نظریاتی ورثہ منتقل کرنے کا خصوصی احتمام کرتی ہیں نظریاتی سمرسکول کے قیام کے پیش نظر یہی مقصد کار فرما رہا اس حوالے سے بچوں کو نظریاتی سمرسکول کے اغراض و مقاصد سے آگاہ کیا گیا ذہنی اور جسمانی نشو نما اور بچوں کو چاکو چوبند رکھنے کے لیے خصوصی ورزشیں کرائی گئیں فن سائنس کا بنیادی مقصد بچوں میں سائنسی شعور اور تجسس بیدار کرنا اور انہیں غور و فکر پر آمادہ کرنا ہے بچوں کو مختلف سائنسی تجربات کرائے گئے اور نتائج پر روشنی ڈالی گئے کمپیوٹر اور انفرمیشن ٹیکنالوجی نے ہمارے طرز فکر اور طرز زندگی کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اس بارے میں بچوں کو ابتدائی معلومات فراہم کی گئیں کمبائن آور میں میوزک ٹیچر نے بچوں کو کلام اقبال اور دعا کی طرز سمجھائی موسیقی